دہشت گلد کی طرح قید تنہائی میں مجھے رکھا گیا ہے عمران خان نے بڑا دعویٰ کر دیا اتھا تارر نے الزامات کی تردی کر دی دس سنڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک انٹریویو میں برطانوی صحافی کرسٹینہ لیمپ نے لکھا کہ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ میں قید تنہائی میں ہوں سنڈے ٹائمز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ انٹریویو ان کے وکڑا کے ذریعے لیا گیا تھا کیونکہ عمران خان کو پینسل اور کاغذ تک رسائی نہیں انٹریویو میں عمران خان نے کہا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت جیل میں مستقبل کی منصوبہ بندی میں گزارتے ہیں عمران خان نے کہا کہ وہ اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ وہ ایک دن جیل سے باہر نکلیں گے عمران خان نے دعویٰ کیا کہ جیل میں ہونے کے باوجود پورا ملک میری طرف امید کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے پاکستانیوں کی دعائیں مجھے ثابت قدم رکھتی ہیں خدا پر میرا یقین مجھے یقین دلاتا ہے کہ انصاف ظالم پر غالب آئے گا آرٹیکل میں کیے گئے دعویوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر اطلاع تطاولہ تارر نے کہا کہ محترمہ لیمپ سے غلطی ہوئی ہے اتا تارر کا کہنا تھا کہ بان یہ پی ٹی آئی راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں شاہی سلوک سے لدفندوز ہو رہے ہیں اتا تارر نے کہا کہ امران خان کے پاس ایک ایکسر سائیکل واکنگ گیلری اور ایک کچن ہے اور اسے ایک شاندار مینیو دیا جاتا ہے جو وہ دن میں کھانا چاہتے ہیں اتا تارر نے دعویٰ کیا کہ وہ حلف پر کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کبھی بھی ان کے ساتھ دوسرے قیدیوں سے مختلف سلوک کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی اتا تارر نے کہا کہ امران خان ہر ہفتے اپنے وکالہ دوستوں خاندان اور سیاسی رہنوائوں کے ساتھ صدارتی سوٹ میں تین ملاقاتیں کرتے ہیں جو ان کیلئے بنایا گیا ہے اتا تارر کا کہنا تھا کہ امران خان غیر ملکی میڈیا کو بے وکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اتا تارر کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی سیاسی انتقام پر یقین نہیں کیا اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا کیا ہے